خوشحامدی ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور صبح ہدایت کے اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو پہلے اس حصے کا سیگمنٹ گزرا ہے اس پر بات کر سکتے ہیں یہ دوبارک کہنے کے لئے آ سکتے ہیں اور جو اس حصے کا ہمارا ٹوپک ہے پاکستانی میڈیا پر یا پاکستانی چینلز پر عید شوز جو پیش کے جانے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آغاز میں گزارش کر دوں کہ ہمارا کوئی مقصد بلکہ آپ بھی کسی بھی چینل کا نام نہ لیجے گا ہم اس کسی چینل کو اس کو فوکس کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم اس سوچ کو فوکس کرنے جا رہے ہیں یا اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایک سوچ یا ایک معاشرہ جس کا رنگ دکھایا جا رہا ہے ہمارے ٹی وی چینلز پر کیا وہ واقعی ہماری نمائنگی کرتا ہے ہمارے دین اسلام کی نمائنگی کرتا ہے یا وہ کہیں اور سے ہی ان کو ایسی ڈیکٹیشن ملتی ہے سپونسرشپ کی وجہ سے ان کو اس طرح کے پروگرامز پیش کی جاتے ہیں تو آپ اس پر ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہیں اور جو بھی آپ بات کریں بہترین آپ اپنے انداز میں بات کر سکتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز جو ہے یا عموماً جو تہوار کے اوپر کوئی خاص پروگرامز پیش کی جاتے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیی تھی بلکہ کچھ عرصہ پہلے کوشش یہی ہوتی تھی جب یا تو چینلز کم ہوتے تھے یا پیسے کی کوئی دوڑی اتنی زیادہ نہیں تھی ایک سرکاری چینل تھا اس وقت یہ فوکس ہوتا تھا کونسا پروگرام پیش کرنا ہے جو سکرپٹ ہے وہ بقاعدہ اس کی بقاعدہ جانچ پرتال کے لیے وہ بھیجا جاتا تھا کونسے مہمان اس پروگرام میں شامل ہونے والے ہیں ان کو بقاعدہ چیک کر کے ان کو بلائی جاتا تھا ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا تھا ان کی کیا معاشرے میں خدمات ہیں اب وہ لوگ ہمارے ہیروز بن چکے ہیں یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بنائی جا رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے بڑے بڑے شہروں میں چند محلو تک محدود تھے یا ان کی نمائنگی یا ان کی جو ایک جگہ تھی کوئی ایک خاص جگہ ضرور تھی پاکستان کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے لیکن وہ ہمارے ہیروز نہیں تھے ہمارے ٹی وی چینلز پر ایسی خواتین ہم نے نہیں دیکھی ہوں گی یا ایسے مرد حضرات جو ان کا مرد کہنا بھی مردانیت کی توہین آپ کہنے ہیں یا جو خواتین ہیں ایسی خواتین کو ان کو خواتین کہنا بھی ایک روح کے جو کہنے کے ایک ضرور لگتی ہے اس پر تو اس پر آپ دیکھنے کو ایسے لوگ ہمارے جب ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں وہ ان کو کوئی کوئی ایسی تمیز گفتگوں کی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا یا ہمارے جو ناظرین بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھائی بہن اور تمام جو باپ ہے بیٹی کے ساتھ پروگرام کوئی دیکھ سکتا ہے اس طرح کہ ان کے لباس ہے کہ وہ پاکستانی معاشرے میں اور کیا جہاں پر آٹھ کروڑ عوام جو ہے وہ اس کو کھانے کے لیے کچھ محیصر نہیں ہے خاص طور پر تو ایسے لباس ایسے بھڑکیلہ کام جو ہے وہ وہاں پر کیا جا رہا ہے تو کیا وہ زیب دیتا ہے اس کو کون چلے ہمارا یہ پروگرام کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں لائے گا لیکن ان لوگوں کو یہ پلیٹ فارم ضرور ملے گا کہ آپ اپنی بات ضرور کر سکتے ہیں اور پتہ چلے گا کہ دنیا کو یہ سارے جو چینلز ہیں جو آپ کو عید کی اس طرح کے پروگرام دکھا رہے ہیں وہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے تو لیجئے آج کے پہلے کونر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم آپ لائیو آ چکے ہیں بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم والے کے سلام عزیزم فارو کیسے بھی آجے آجے ہیں الحمدللہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میں غیورباس لوتن سے بولا ہوں جی غیورباس اور آپ کو اور اہلہ حدایت کینل کو اور پوری ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں میں ذرا ٹاپک سے یہ پاکستانی چینل کی ٹاپک کے علاوہ آپ جی آفیر سیکھان سے میں ایک جبات لوتن کے مطالق کہنا چاہوں گا رہا رہا اجازت ہے جی جی ضرور دکھا میں تمام لوتن کے مومنین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پروردگار نے اس عید کے موقع پر ہمیں جو ہماری بیلڈنگ تھی جو ہم نے خریدی تھی اور آپ لوگوں نے اور خاص طرح سے دنیا کے ان مسلمانوں نے جنہوں نے آواز سے ہماری سن کر کے لبیک کر کے ہماری مدد کی تھی کل ہمیں اس کو اللہ نے مولا آنے کے قرم سے ہمیں پر چینج آف شویس کی پرمیشن مل گئی ہے جن جن حضرات نے اس مسجد اہلی کی خدمت کرنے کے لیے اپنے دعا میں در میں سخنے ہدایت کی ہے ہمت کی ہے بہت چینل ہمارے اہلِ بیٹ چینل اور ہدایت چینل اور خاص طرح سے دیکھیں نا ایک ہدا ہے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنہوں کے آثار کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں اعتراض تو کرتے ہیں لوگ باگ لیکن دیکھئے اللہ کا موجہ ہے یہ اس طرح ہماری مدد کی ہے امید ہے اہلِ بیٹ چینل کی اور ہدایت چینل کی بھی پروردگار اسی طرح یہ دی دے گا اور ان کی بھی مالی پریشانی کو دور ہوگی میں جرخواہ صرف اتنے کروں گا کہ جو مومنین ہیں ہم تھوڑا کاسمیٹک ورک ہے انشاءاللہ مولا خود کر دیں گے جس کی بنیاد خلوص پر رکھی گئی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی میں اتنی تھا سب مومنین کو دنیا میں جن جن نے ہماری مدد کی ہے سن رہے ہیں ان کو عید مبارک ہو اور یہ اس کی لوٹن کے سینٹر کی جو کہ انگلینڈ میں میرے خالے سب سے بڑا سینٹر ہوگا جو اس میں تین چار ہزار آدمی بانماز نماز پڑھ سکتے ہیں یہ مولا کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے دعا میں یاد ہے کہ فی امان اللہ فی امان اللہ بہت شکریہ رہیو رباس صاحب لوٹن سے بہت اچھی خبر آپ نے دی اور واقعی مومنین کا جو جذبہ ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کا کوئی ایسا موقع ملے تو مومنین اس سے پیچھے نہیں رہتے اور مسجد علی لوٹن کی آپ نے مثال دی ہے ماشاءاللہ تین چار ہزار لوگوں کی گنجائش ہوگی وہاں پر وہ عبادت کر سکیں گے تو بہت اچھی بات ہے تمام لوگ وہاں مبارک بات کے مستحق ہیں اگلی کولنر اسلام علیکم چیز شہر صاحب بہت شکریہ یہ آپ آج کا ٹاپت لے کے آئے ہیں دراصل پاکستان میں جنرل زیا نے ایک کام کیا تھا کہ اس نے نیوز کاسٹر کے لیے لازمی کر دیا تھا کہ وہ سر پر دوبارٹا لیں گی کم از کم خبریں پڑھتے وقت زیاہلاک نے یہ کام کیا تھا پاکستان پھر رفتہ رفتہ دیکھئے جب محرم کی بات ہوتی ہے جب ہم حج کی خبریں نشر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو کم از کم نیوز کاسٹر کو سر پر دوبارٹا نہ جائے لیکن وہ دوبارٹا سرگ گیا سرگ گیا میں مانتا ہوں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں لیکن یہ کتنی منافقت کی بات ہے ہم کتنی منافقت دکھاتے ہیں پرطانیہ سے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گیارہ سال کے بچوں کو جو خاتون پڑھائے گی وہ بزد ہے کہ میں برکہ میں رہ کر پڑھاؤں گی اور پاکستان جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں یہ حالت ہے کہ میڈیا پہ آپ دیکھیں ایک لباس کے اس اختیار یہ اختصار کہوں تک جہاں پہنچا ہے یہ آدمی بیان کرنے سے بھی شرماتا ہے اور اس کے اثرات سب پہ پڑھتے ہیں اگر دوب ہوگی یا بارش ہوگی یا موسم کا تھنڈا ہوگا گرم ہوگا تو سب پہ اثرات اس کے پڑھتے ہیں آپ کتنا بھی محفوظ رکھیں گے اس کے اثرات ضرور ہیں ہم اندوستان کوئی بلہم نہیں کرتے ہیں کہ بھارت سے ڈرامے آتے ہیں وہاں کے وہ ہمارے پاکستانی دیش لیجئے اب خود کو فیل ہے اس سوال سے ہمارے اپنے جو کینلز ہیں وہ کیا کیا دکھا رہے ہیں لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا ہمیں سمجھتی ہے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دنیا ہمیں سمجھ گئی ہے لیکن ہمیں خود یہ احساس نہیں ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں دیکھ ایک طرح سمجھ جو مطالبہ کرنا ہو برطانیہ برطانیہ دار الحرب نہیں ہے دار الامن ہے یہاں آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں اندوستان میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے فرض کیا تو وہاں وہ کسی بات کو کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس میں بغیر اعلان کیے وہ کئی دمہ جگڑی میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی وہ دشت کردی نہیں کر سکتے ہیں یہاں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت ہے یہاں خلیفہ ہوگا یا کہ آپ اینکوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں دار الامن ہے اور یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں دوسروں کے لئے حالات کو اتنا مقدر نہ کریں اتنا گمبیغ نہ مرائیں اور ہمارے کول اور فعل متضاد ہے اور جب یہ منحیصل قوم آ جاتا ہے تو اس پر زوال آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زوال سے محفور رکھیں بہت شکریہ شاہ صاحب پاٹ فور سے آپ شامل ہوئے جی دوبتہ سرکنے کی بات ہوئی کہ آغاز میں کچھ صد اضیاء کا جب دور تھا دوبتہ پینایا گیا اور اس طرح کا تھوڑی سی سختی کی گئی لیکن وہ دوبتہ جب اترا اور اب تو بہت ہی مشکل اس لباس کا حصہ بھی دوبتہ نظر نہیں آتا اور اب لباس ایسا ہے کہ وہ کسی حد تک جسے ہم کہتے ہیں کہ سطر چھپانے کے لیے شاید استعمال ہوا ہے اس کے مقصد کے لیے وہ لباس استعمال ہی نہیں ہوتا اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف نمود و نمائش کے لیے اور بقیدہ بتایا جاتا ہے کہ اس بوتیک کے خیائے ہے اس نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ اتنے لاکھ کا ہے تو پھر وہ جو بچیاں غریب بچیاں ایسے پروگرامز دیکھتی ہیں تو پھر وہ ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا کہ وہ آیا یہ لباس کس طرح حاصل کر سکتے ہیں تو جو لوگ اس طرح کے پھر حرمے استعمال کرتے ہیں چوریاں ڈاکے اور اس طرح کے غبن رشوتیں ایون سبزی والا جو ہے ایون جو بکرے بیچنے والا ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی ڈنڈی ماری ہوگی شاید اسی وجہ سے کہ وہ تمام جو اہداف ہیں جو ہمارے ٹی وی چینلز بنا دیتے ہیں کہ ہم نے اس طرح زنگی گزارنے تو وہ اس طرح کی زنگی گزارنے کے چکر میں تمام لوگ کرپشن میں لگ گئے ہیں تمام لوگ چوری میں لگ گئے ہیں دھوکے میں لگ گئے ہیں بجلی کی بام بات کرتے ہیں سب سے زیادہ بجلی چوری پاکستان میں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ اس انداز میں زنگی گزارنے کے شاید انداز کیوں اپنانے کے لیے وہ سب کچھ بھول بیٹے ہیں کہ ہم نے یہ ضرور انداز اپنانا ہے چاہے میں چوری کرنا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کونر انتظار میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم فرو بھائی جی والیکم انسلام نکوی صاحب مہربانی خیر مبارک جی بسم اللہ آج آپ کا ٹاپک جو ہے فرو بھائی اس ٹاپک میں میں آج ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جسے آپ کی کوئی تھوڑا سا میرا ساتھ بھی دیں گے ضرور کہ جو پروگرام اور جو چینل دکھا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں ہم نے ایک چیز ایسی اب تک جو میں نے محسوس کیا وہ یہ دیکھا ہے کہ جو چینل والے ہیں یہ انہوں نے جب ان پہ کوئی بات آتی ہے تو یہ ہمیشہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی چینل تو ابھی نیا ہے جی ابھی بچہ ہے جی ابھی ٹریننگ لے رہا ہے یہ بات کرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر کتائی انہی میں سے پیدا ہوتی ہے جس کے مثال آپ یہ یوں دیکھیں کہ کسی دور میں جب چینل چلتے تھے تو اس میں جو لوگ آتے تھے وہ پڑے دکھے لوگ تھے پرفیسر تھے عدیب تھے وہ آتے تھے اور خوبصورت تفسریں کرتے تھے اور خوبصورت باتیں کرتے تھے جو دوسروں کے یہ سبق عموض ہوتی تھی صحیح ہے لیکن آج نہ کہیں وہ پرفیسر نہ کہیں وہ عدیب کوئی چیز نظر آپ کو چینلوں پر نہیں نظر آتی اور جب ان سے بات کریں تو وہ کہہ دی ابھی بچہ ہے لیکن جب یہ برتی کرتے ہیں لوگوں کو اور چینل پر لادن کی کوشش کرتے ہیں تو جو پچاس پچاس سال کے سات سال کے ستر ستر سال کے بوڑے لوگ ہیں ان کو یہ برتی کر کے لے آتے ہیں تجربہ کار لوگوں کو لیکن کہتے ہیں یہ ہی ہیں کہ چینل ابھی بچہ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس سب سے بڑی خامی اور کمزوری پہلے چینلوں میں آئی اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہاں سے عدیب اور پرفیسر اور تعلیم یافتہ لوگ جب ہٹتے گئے اپنی عزت بچاتے گئے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے جو سٹیج کے ڈراموں پہ زومینی باتیں کرنے والے ایکٹر تھے وہ ان کو ہم نے جگہ دے دی صرف اس لیے کہ ہمارے چینلوں کا ریٹ بڑھ جائے ہمارے چینلوں کو جو شوق دے اور لوگ دیکھیں گے تو وہ اس کو اپنے ریٹ کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے ہر قسم کا طریقہ استعمال کیا وہاں پہ جبتیں بھی ہوئیں وہاں پہ گری ہوئی باتیں بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ ڈانس بھی ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا ریٹ بڑھ جائے تو وہاں پہ چینل کو آپ قومی چینل کا درجہ نہیں دے سکتے بلکہ وہاں پہ آپ کو بزنس چینل کا درجہ دے سکتے ہیں وہاں پہ جو پروگرام بکایا جا رہے ہیں جو رینکر آ رہے ہیں کوئی بگاؤ مال ہیں کوئی لفافے کی اولاد ہیں کوئی کچھ ہے کوئی سے پیسے لے کے آتے ہیں انہیں پاکستان کی عزت یا پاکستان کے کلچر یا نو جوان نسل کی فکر نہیں ہے انہیں اپنے بزنس اور دولت کی ضرورت ہے اس کے لیے چاہے انہیں انڈیا سے بھی پیسے لینے پڑھیں تو لے لیں گے چاہے امریکہ سے بھی لینے پڑھیں تو وہ لے لیں گے اور لے کر وہ پاکستان کی جو نقصان جو ان کا ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کی نظر میں پاکستان نہیں ہے وہ جہاں چدہشگرد کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان قبول نہیں کرتے تو جو پاکستان کو دولت کی نظر میں قبول کرتے ہیں ان کو پاکستان کی عزت اور اترام کا کوئی ان کی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ پاکستان کی عزت اور اترام کو سمجھ پائیں یہی وجہ ہے کہ آج چینلوں کا میار نیچے آ گیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس دور میں ان کو لائے جا رہا ہے اور زبردست ہی لائے جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں کا کلچر جیسے کہ ترکی کے ڈرامے آ رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ ملکوں کے کلچر میں ڈال کے یہ اپنے آپ سے بری بھی ہونا چاہتے ہیں پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں اور قوم اور عوام کا بیڑا ذرک بھی کرنا چاہتے ہیں اور نو نسل کو تباہ کرنا بھی چاہتے ہیں یہ چینلوں کے لیے یہ میں کہوں گا کہ خدا رہا پاکستان ہے پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے اور پاکستان کو اسلام کے نام پہ رہنے دو کچھ تو دیکھ گردوں نے اسلام کے نام پہ ختم کر دیا بزرام کر دیا تباہ کر دیا اور کچھ چینلوں والے اپنے دولت اور اپنے بزنس کی خاطر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں تینکیو جی میروہ شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ تمام جو مواد ہیں انڈیلا جا رہا ہے پہلے ہمارے پروگرامز میں جو گیسٹ ہوتے تھے ٹی وی چینلز پہ کوئی عدیب ہو گیا شاعر ہو گیا پروفیسر ہو گیا اور کسی نے بڑی کون کی خدمات کی ہیں کوئی ایسا کھلاڑی ہو گیا اب ایسے گیسٹ جو ہیں وہ نہ تو بلائے جاتے ہیں نہ ان کی بات سنی جاتے ہیں کوئی بھی پروگرام آپ دو ڈھائی گھنٹے کا وہ پروگرام دیکھ لیں ان کے سیٹ دیکھ لیں ان کا خرچہ دیکھ لیں لیکن وہاں سے کیا حاصل ہوگا وہ بہت ہی مشکل ہے اور پھر ایسے آپ نے باتیں کی ہیں کہ سٹیج ایکٹرز جو ہیں وہ اب ہمارے انٹرٹینرز بن چکے ہیں اور ان کی باتیں سن کے ہمیں بس وقتی طور پہ ہسی آگی تو آگی لیکن کیا چوبیسوں گھنٹے عید کے نام پہ اسی طرح کے شوز پیش کر دینا اور پھر ایسے کلچر کی نمائنگی وہ یہ کہاں ہو رہی ہے بعض چیزیں جو ہمارے چینلز پہ ان دنوں عید شوز پہ دکھائی جا رہی ہے بلکہ اب تو ہمارے تہواروں پہ آپ شادیاں دیکھ لیں اب عام شادیاں جو ہوتی ہیں وہاں پر پہلے ہوتا تھا فلم یا کسی میوزک کے لیے آپ نے ڈانس ڈائریکٹرز جو ہیں وہ رکھنے ہوتے تھے اب بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں جہاں پر لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں ان کو ڈانس انسٹرکٹرز آتے ہیں پہلے تو ہو گیا بیوی سجنے چلے گی بیوٹی پالر پہ اس کے بعد بہت زیادہ ایڈوانس ویل لڑکے بھی چلے گئے ہیں چلیں اس سے بھی کوئی بات نہیں ہے اب لڑکے جس کی شادی ہے لڑکی جس کی شادی ہے وہ تو اب دور کا معاملہ رہ گیا ہے اب جو براتی ہیں یہ آگے جنہوں نے ان کو استقبال کرنا ہے ان کو ڈانس بھی آنا چاہیے تو یہ کس کا ہم نمائنگی کر رہے ہیں اب ڈانس ڈریکٹرز بھی جہاں پر شادی ہے وہاں پر رکھے جاتے ہیں وہ یہ بھی ایک جیسے ویڈیو والا ایک ہمارے لئے ضروری ہے اب ڈانس ڈریکٹرز بھی آج سا جسا ضروری ہوتے جا رہے ہیں جس نے اچھا ڈانس نہیں کیا ان کو تانے بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں تو ایسی چیزوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں نقی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہم ڈال دیتے تھے جی انڈین ڈرامیں انڈین فلمیں اب تو سب کچھ مل چکا ہے اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام توقیر حضرت آپ کر رہا ہوں منچسٹر سے جی بسم اللہ توقیر حضرت بس طفال میں آپ کو اب مبارک اور تمام ان کو اب مبارک میں یہ طرف سے خیر مبارک بھائی یہ جو موضوع ہے نا جو آپ نے رکھا یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ اس کو پچھے لے کے جانا اس پردے میں جانا جو جس طرح پہلے پردہ کیا جاتا تو بہت مشکل ہے اب اس معاشرے میں اتنا گند ہو چکا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے ہمارے اپنے معاشرے نے ان دوسرے کلچروں کا جتنا گند تھا وہ ہم نے اپنے اپنے اوپر ڈال لیا ہے اور اس گند کو اتارنا بہت مشکل ہے اور ان لوگوں نے ہمارے معاشرے کی اچھی چیزیں وہ اپنائی نہیں ہیں ہماری اچھی چیزیں چھپکی ہیں پلکہ ہندہ پرسنٹے چھپکی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور ایسا تھا کہ اگر کوئی کھلے سر لڑکی بیٹھی ہوگی تھی بے پردہ بیٹھی ہوتی بھی تو لوگ بیٹھ کے کہتے تھے اتنی بے شرم ہے کتنا جو ہے یہ اس کو تامیز نہیں ہے کہ اس کے ماں آپ نے چکھایا نہیں ہے کہ کس طرح سے کھلے سر بیٹھی میں نکوی صاحب کی بات سے ہندر پرسنٹ اور آپ کی بات سے ہندر پرسنٹ تفاہ کرتوں کہ یہ اتنا ہو چکا ہے اب کیا ہے اب اگر کوئی ٹی وی پر لڑکی کھلے سر نہیں بیٹھی ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں یہ میں بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اس میں پردہ سر بھی پہنے آ رہا ہے اب خوش ہوتے ہیں اور یہ ٹی وی کے جتنے جو ریٹنگ بڑھانے والے وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنی سہاشا ہے اس کو ٹی وی پہ لائے آ جائے تاکہ وہ کس طرح کا ڈانس کرے یا کس طرح کی باتیں کرے تو توقیر صاحب اس میں ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے یا حکومت نے خود چھوٹ دے رکھیے کہ چلے عوام گمراہ ہوتے تو ہوئے ہمارے ہاں تو کوئی نہ آئے کہ اتجاج کرنے کسی کو کوئی مہنگائی کا کوئی شکوہ نہ ہو لوڈ چیننگ کا شکوہ نہ ہو وہ ٹی وی دیکھتے رہے اور یہ مجرے دیکھتے رہے اور ہمارا کام بھی چلتا رہے بلکل ہنٹر پرسنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کچھ چاہیے ہم زیالہ کو ٹھیک ہے اسے کیسا بھی لیڈر تھا جس کو دیکھٹیر بھی کہا جاتا ہے اسے غلط کام بھی ہوئے لیکن ایک کام اس نے یہ اچھا کرنے کو کوشش کی تھی پردے والی پردے والی بات کو اچھی کی تھی لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں کسی عورت کو کہوں کہ آپ یہ پردہ کیوں ہو تو آگے سے ہلو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے کیوں ہیں آپ ہمیں دیکھتے کیوں ہیں اس طرح سے باتیں ہونے شروع ہوئی ہیں آگے کہ آپ دیکھتے کیوں کہنے کے مطلب کہ بہت ہی سہاشہ ایک کام ہو گیا ہے اس کو واپس لانا یا تو امام زمانہ آئے تو یہ پیچھے لاسکتے ہیں یہ آنگ میں اور آپ یا کوئی اس طرح کا بندہ یہ پیچھے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ وہ موغون ماں باپ کا خون جو اپنی اولاد کو جو اپ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں یہ ٹی وی یہ میڈیا یہ انڈین فلمیں یا جو بھی کلچر ہے آپ سے چیز میں دیکھ لیں ہر ایک چیز ہے ہماری اولادوں نے سکول سے لے کے آئے تک ایک ایسے ورڈ ہیں جو میں ورڈ کا نام نہیں لینا چاہتا جو ہر بچہ ایک ایک ورڈ کو پچاس پچاس سو سو دفعہ دن میں بکارتا اپنی زبان سے اور ایک دفعہ بھی اللہ کا یا نبی پاک کا نام اپنے زبان سے نہیں لیتا صحیح بہت ہی گند ہو دکا ہے بہت زیادہ اور کیک ہے آپ کی کوششیں اللہ جاری رکھیں آپ ان کوششوں کو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل ہے شاید آپ سو دفعہ اللہ کا نام لیں شاید ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس پہ اللہ کا نام پیچھے لے کے کہہ دے کہ میں فروعی آپ کے ساتھ ہوں اللہ ان لوگوں کا ہدایت دے اور آپ کی اس کوشش کو جاری ساری رکھیں میں دعا کرتا ہوں کہ یہ گند ختم ہوں تاکہ کچھ ہماری نظریں بھی اچھا دیکھنے کو ہماری نظروں کو ٹائم میں لے کہ ہم کچھ اچھا دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ میں فخر کرتا ہوں کچھ آفتوں کو دیکھ کے یوں بچیوں کو دیکھ کے بہنوں کو دیکھ کے ماؤں کو یا وہ ایک پردہ لے کے بیٹھے مجھے تو یہ یہ وقت کی کس ماں باپ کی اولاد ہے جو اس طرح سے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو چھپا کے بات جزاک اللہ توقیر حیدر صاحب اور آپ کے حیدر حیدر صاحب جو اس طرح کی پروگرم لے کے آپ تاکہ کسی کو حدا دے مہربانی مہربانی بہت شکریہ توقیر حیدر صاحب جیسے آپ نے بتایا گند بہت بڑا ڈھیر ہے لیکن وہی بات کہ کیا ہم اسے برداشت کرتے رہے یا بے بس ہو جائے یا ہار جائے جس دن ایسی سوچ ہار گئی یا برائی کو برائی ہی نہ سمجھا تو اس کا مطلب ہے ہم ان میں شامل ہیں تو ہدایٹ ٹی وی نے ہمیشہ اس طرح کی ایشیوز اس طرح کی ٹاپک ضرور رکھے اجاگر کیے ہیں اپنا جو بھی ایک نظریہ ہے سچا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ جب تک ہم لوگوں کے سامنے آپشن ہی نہیں ہوگا اب ہم مجھے اپنا بچپن یاد آرہے جب بچپن نے ہم ڈرامے دیکھتے تھے تو جو بھی رات کو ڈراما دیکھا اسی دن اگلے دن ہم کلاسز میں اپنے کوئی ڈریکٹ حوالدار بنا ہوا ہے کوئی کسی نے تلوار بنائی ہوئی ہے اگر کوئی اسلامی پرانی فلم دیکھی ہے تو اس کا اپنٹ بچوں پہ ضرور پڑتا ہے اب اگر کوئی جو بھی بچہ ہے ٹین ایجر ہے وہ دیکھے ہی کسی رکاسہ کو یا کسی ایکٹر کو وہ گیسٹ بنا ہوا ہے وہ اس طرح ڈانس کر رہا ہے اور اس طرح کی وہ زبان اسوال کر رہا ہے تو وہ بچوں پہ ضرور اثر کرے گی تو ایسے میں جب بچوں کے پاس آپشن نہیں ہوگا والدین بچارے اب کیا کرے کہ ٹی وی جو ہے وہ تو ہر گھر کی اب ضرورت بن چکا ہے لیکن ٹی وی پہ پیش کیا کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے اور ہمیں جو لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ان کو خاموش کم سے کم نہیں رہنا چاہیے کم سے کم اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا چاہیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم فارو بھئی دعائیں جی شکریہ آپ میں آپ کو میں آپ سے ایک بات کے اوپر اختلاف کروں گی آپ کے کچھ الفاظ کے اوپر اختلاف کہہ لیجے یا شکایت کہہ لیجے دونوں چیزیں اور وہ یہ ہے کہ آپ جو اکثر استعمال کرتے ہیں ہماری حکومت ہماری حکومت ہماری حکومت اس کو اگر آپ ان الفاظ سے بدلنے کہ زہشت گردوں کی حکومت تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا یہ میرا سجیشن ہے بارال یہ اپنی سے آپ سے شکایت سمجھ لیجے یا کچھ کر لیجے مگر یہ یہ ہے کہ یہ حکومت یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ آپ تسلی رکھئے اور اس کو آپ اس تلخ حقیقت کو حضر کر لیجے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے اور دہشت گردی ہے تو اس کو ہائی حکومت کے نام سے منصوب نہ کریں تو بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کیا کہنے آپ بلکل صحیح بات کہ ہماری حکومت ہمارے ووٹ جو ہمارے ووٹوں کا حال ہوا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ناظرین آپ کی بہترین بات کہ یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے یا لوٹیروں کی غاصلوں کی حکومت ہے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے تو چلیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے تھوڑا سا مجھے انتظار ضرور کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی سوچ ان میں آئے اور وہ واقعی آپ ہماری حکومت بن جائے کچھ ایسے اقدامات کریں ان کو اپنی موت کا کچھ یاد آ جائیں اسلام علیکم بھائی حسام غروق بھائی کیسے ہیں مطلوب حسین بہو رہا ہوں جی آپ کی دعائیں ہیں مطلوب حسین صاحب اور کیا حال میں آئے چلی گئے اللہ عبداللہ آپ کو یہ میں آپ کی چینل دیکھ رہا ہوں تو مظلے پر کہا ہے اس پر نیچرلی طور پر میرے کھاں لیک دین گیا تھا میں جب آپ آپ سے عید مبارک ہوئی تھی عید کے بعد تو پھر میں مسلسل گھار رہا تو میں مختلف چینل جب گھر میں ہوتا ہے بھائی بھارشتی ویدر کا ایسا تو کیا کرے ہاں جی میں دیکھتا رہا ٹی وی تو جو چینل بھی جدر بھی تبلیل کرتے رہے ہیں تو ناج کو جانے مگر یہ رات کو میں نے پروگرام میں بات بھی کی صحیح وہی ملا لیکن میں نے یہ اس میں ایک میسیج بھی ہے نا کہ یقین کرے گھوم پھر کے جب بھی آئے نا تو سکون یا اتمنان جو ملتا ہے نا وہ ہدایت ٹی وی یا ہلا فیٹیگ سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے یہ ہمارے چینل قائم رہے تو میں تو حیران ہوگا تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں آج اور تو چھوڑے حضران محمد والے محمد علیہ السلام کی دستو ملتا ہے اگر لینا چاہے سبق تو وہ تو بہت آل حضر بات لیکن ان کو ہماری یہ چینل پاکستان یہ ناج کو جانا یہ اید سے مطلب یہ یہ اگر اس چیز سے بھی آصل کچھ کرنا چاہیں تو ہماری یہ آج کل قوم کی بیٹی کہتے ہیں ملالہ یوسف یہ اس سے بھی ملت بلکل سیکھ سکتے ہیں گئے گزر ہوئے ہیں کہ وہ امریکہ تاک تو جائے تو اس کا دو پٹا سر پہ ہوتا ہے تو ہمارے جو چینل میں جو جتنے پروگرام وہ پاکستان کے چینل بتا رہے ہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کم از کم اس بچی سے ہی سیکھ لیں تب بھی بڑی بات ہے ملت ہے کہ تو یہ تو تو بس اللہ تعالیٰ پیزہ آتی ہے ابراہم توفیقال مرامت سنمائے تو جو سکون میسر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رہے ہیں ہمارے چینلوں کو اور ہماری ساری قوم کو پھر بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ چلنے چاہیے جیسے بھی یہ کسی کو بھی مل رہی ہے بیٹ چلو اگر میں کسی کو نہیں پسند کرتا ہوں کسی چینل کو یا کسی عالم دین کو تو لیکن یہ مجھے سوچ نہیں کہ دوسری لوگوں کو کتنا اس سے پیدا پہنچ رہا ہے اور لوگوں کو تو ان ہمارے چینل کو ہماری اولادوں کے لیے نسلوں کے لیے یہ بہت بہتر چیزیں ہیں کہ ان سے کچھ نہ کچھ کیونکہ کل صویرے جب ہم نے ٹی وی ہان گیا تو ہمیں دعائے جوشن کبیر سننے کو ملی تو ایسی چیزیں جو ہیں ایک سے بڑھ بڑھ کے مذہبے جو نوہ ہدایت کے لیے تو اللہ تعالی مربانی کرے گی ہمارے چینل جو انہیں ان کو زندہ سلامت رکھی بہت شکریہ مطلوب حسین صاحب برمینیم سے آپ نے کول کی اور کل بھی آپ نے جیسے بتایا کہ دیگر چینلز آپ نے دیکھے ہیں اور عجیب و غریب آپ کو وہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کن لوگوں کی نمائنگی کر رہے ہیں اور یہ کہاں پر عید منائی جارہی اور کس طرح سے عید منائی جارہی ہے وائس آف امریکہ میں آج ایک خبر تھی کہ اب پاکستان میں پاکستانی معاشرے میں بوائی فرینڈ کا جو ورڈ ہے وہ یوز کرنا کوئی اتنا میوب یا غلط بات نہیں تصور کیا جاتا جو سیونٹیز ایٹیز ایون نائنٹیز تک میں ایک عجیب و غریب بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ بوائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ کیا ہے اب پاکستانی معاشرے میں بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کا یہ کہنا بنانا بن جانا یہ اب کوئی غلط بات نہیں کہی جاتی یا تصور نہیں کی جاتی تو یہ آہستہ آہستہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور کون روک سکتا ہے انہیں کسی محمد ہے جو اپنی آواز بلند کر پائے تو اس پر بات جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد پر